اسلام علیکم میرا نام ہے بجال حسین اور آج میں آپ کو مارکٹ کے ٹیکنیکل اور فنڈیمنٹ ہے انلیسس کے بعد میں بتا ہوں گا اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت ایمپورٹنٹ میسیج دوں گا جتنے بھی نئے جو لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں جو ٹریڈرز آ رہے ہیں مارکٹ میں ان لوگ کے لیے ان لوگ کے لیے ایک ایمپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ ٹریڈنگ کو ایزا سٹیجیز اور سیکوئنس والے سکر لے کے چلیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے اس چیز کو پروپر لے کے چلیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے اگر ان چیزوں کو مزاق ملیں گے یا ٹائم پاس لیں گے آپ پارٹ ٹائم لیں گے تو آپ وہ ایکیریسی وہ ایکیریٹ پروفٹس نہیں اٹھا سکتے جس میں آپ سیریس ہو کے جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں سیریس کس طریقے سے ہونا ہے آپ کو سیریس آپ نے اس طریقے سے ہونا ہے ٹریڈرز کے تین سٹیجز ہوتا ہے وہ پہلا سٹیجز ہوتا ہے جس میں وہ گھڑے گھوڑے مزدور کی طرح مارکت کے بارے میں سیکھ رہا ہوتا ہے مارکت کس طریقے سے موف کر رہی ہے مارکت میں کیا ٹorian کرنے سے وسلم اس لنے مارکت میں کیا einen下面 پیترن السلم کون کونسی نیوز جو ہے وہ مارکت کو موف کر رہی ہے اور کونسی نیوز ایسی ھ Ôسی ہے جو دکھنے میں high efecto ہے لیکن وہ جو ہیں مارکت میں موف نہیں دے رہی ہے سی addictive یہ ساری چیزیں ہوتی ہے پہلے stage کی ہوتا ہے؟ پہلے stage میں اپنے گھنے گھوڑے کی طرح سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور مارکرو کو دوسرے stage میں آپ وہ چیزیں سیکھ لیتے ہو سمجھ لیتے ہو دوسرے stage میں آپ اپنی ایکویٹی والا ہی ہر و لقل ص Petri ایسے stage میں آپ آنے کے لیسے اپنے اپنے Спرم Colombia Breathing اور اسے اپنے 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 sem لالچسی اپنے ابقت کو ملت rättمی کرنے کے ساتھ جو ہے آپ فائنٹ کریں گے تیسے سٹیج میں آپ کو آنے پر ٹائم لگے گا الحمدللہ میں نے اپنا سیکنڈ سٹیج کمپلیٹ کر دیا ہے میں تیسے سٹیج میں قدم رکھنے جا رہا ہوں تو تیسے سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں تیسے سٹیج میں ہم بڑی بڑی ایکویٹیز ہولڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ٹریڈرز اپوائنٹ کرتے ہیں جو مارکٹ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں جن کو مارکٹ کی بارے میں تھوڑا بہت نولیج ہوتی ہے ان کو تراشتے ہیں صحیح ہے ہر وقت زندگی پر آپ نے خود ٹریڈ نہیں کرنی ہے آپ آگے ٹریڈرز اپوائنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ہائی لیول پر جائیں گے تو صحیح ہے چلیں یہ تو ایک میسیج ہو گیا اب اس کے ساتھ ہم آئے اپنے ٹیکنی اینلیسز پر تو ٹریڈرز آج اب ہم لوگ جو ہیں مارکٹ کو دیکھیں گے مارکٹ میں ہمیں کیا سیچوشن دکھ رہی ہے مارکٹ میں ہمیں یہاں پہ بہت اچھا ایک ایڈیا تھا ریٹریسمنٹ ایڈیا بن سکتا ہے یہ ابھی یہ جو گولڈ سیلنگ میں آیا ہے کل کے دن یہ سیلنگ مثلی آیا ہے چائنہ کے لوگ ڈاؤن والے ایشیوز آپ جن کو نہیں پتا وہ گوگل پہ لکھیں چائنہ لوگ ڈاؤن ایشیوز تو ان کو پروپر وہ ساری چیزیں مل لیں گی اگر ہم ڈیٹیل میں بتانے جائیں گے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ والا ایک ایڈیا ہے 1911 to 1900 کا یہ ایڈیا ہے کلسٹر ایڈیا ہے یہ صحیح ہے یہ تقریباً 100 پیپ کا کلسٹر ایڈیا ہے اس ایڈیا کو اگر پرائز بریک کر دیتی ہے صحیح ہے آج کے دن پر سے لگ رہا ہے ایک پرائز رینجنگ اور ادھر ہی تھوڑا بہت پریشان کرے گی اس ایڈیا کو اگر پرائز بریک کر دیتی ہے سیلنگ یہ 1900 کو تو پرائز کا نیکس ایڈیا ہوگا 1878 کا یہ آپ کو میں نے بتا دیا سیلنگ ایڈیا صحیح ہے لیکن اگر اسی ایڈیا سے پرائز بولیش ہونے لگتی ہے تو ہمارا نیکس ٹارگیٹ جو ہے نیکس ٹارگیٹ ہمارا کیا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں نیکس ٹارگیٹ ہے ہمارا 1960 کا تک پرائز جائے گا اور وہاں سے پھر سیل ہو سکتا ہے لیکن وہ ایڈیا ہمارے لئے بہت کروشیل ہوگا اس ایڈیا میں ہمیں بہت گھوڑ سے دیکھنا ہے پرائز کو اگر پرائز نے اس ایڈیا کو بریک کر دیا تو پھر اس کے بعد ہم ریٹریسمنٹ کا ویٹ کریں گا اور پھر بائنگ کے لئے دیکھیں گے اگر اس ایڈیا سے رییکشن مل رہیوں گی تو وہاں سے پھر ہم ایک سیل لے سکتے ہیں لیکن SL ہمارا اس کے 40-50 پر اپر SL ہوگا تو یہ ہماری یہ بائنگ اور سیلنگ کی تریڈ بن رہی ہے گول کی باقی بائنگ کی تریڈ یہاں سے بھی گول کی بن سکتی ہے لیکن ابھی تک کوئی کینڈل فرمیشن نہیں دکھائی اٹلیس ایچ فور میں بھی کوئی کینڈل فرمیشن چھین دکھائی ایچ ون میں تھوڑی بہت انڈیگیشن دیئے لیکن اتنی کوئی خاص انڈیگیشن نہیں آچھا ایچ ون میں آپ کو بڑا زبرز چیز بتاؤں ایچ ون میں ایچ ون میں پرائس بریک کر دیتی ہے 1924 کو تو اس کے بعد پرائس کا فرسٹ سٹیج آجے گا بائنگ کا مطلب پرائس بائنگ کا مومنٹم پکڑنے لگے گی اس کے بعد پھر دوسرا ایڈیا ہے 30 کا جی ایک سیک 1930 کا ایڈیا ہے وہ ایڈیا بریک کرے گی پرائس تو اس کے بعد پرائس بلیش مومنٹم پکڑ چکی ہوگی تو وہاں سے پھر آپ کیا کریں گے جب یہ ایڈیا اس پر دیکھوں گے تو ان کے ریٹریسمنٹ پر جب پرائس اوپر اگر نکل بھی گئی تو جب پرائس جبارہ ان ایڈیا اس پر ہے تو وہاں سے بھی بائے لے سکتے ہیں لیکن جب بھی کوئی بائے لیں یا سیل لیں کینڈل فارمیشن لازمی دیکھنے ہیں جو پرائس ایکشن اور کینڈل فارمیشن کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہمیشہ سے پڑھاتا آ رہا ہوں ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کو لازمی دیکھنا ہے پھر ہم آجاتے ہیں اچھا یہ ویڈیا تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو گوھر سے دیکھیں گے آپ لوگ کی بینفٹ کے لیے بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں اچھا یہی سیم سیچویشن اوائل پر بھی ہوئی بھی ہے اوائل کی بھی یہی سیم سیچویشن ہے اوائل کو بھی ہم اسی طریقے سے دیکھیں گے اچھا اوائل کا جو ایریا ہے وہ ہے ہندرڈ ڈالر فی بیرل تقریباً یہاں سے نائنڈی فائف پہ تو ہندرڈ ڈالر فی بیرل تک ہے یہاں سے اگر ہندرڈ ڈالر فی بیرل سے پرائس ایجیکٹ ہوتی تو پرائس مزید سیل میں آئے گی اور ایٹی سیونڈ ڈالر فی بیرل تک جائے گی اگر وہاں سے پرائس ایجیکٹ نہیں ہوتی اس کے اوپر ہندرڈ ڈالر فائف ہندرڈ ڈالر ایٹ تک چلے جاتی ہے تو اس کے بعد پرائس پھر میکس بولیش آئی ڈی دیکھیں گے اور پھر بولیش جو پرائس نے ہائی دیا تھا پرائس اس ہائی تک دیکھیں گی پھر ہم آجاتے ہیں نیز ڈیک پہ نیز ڈیک بہت اتنے اچھے ایریا پہ ہے نیز ڈیک اگر اس ایریا سے بائنگ اس ایریا کو بریک کر دیتا تو نیز ڈیک کی بائنگ مومینٹم پکڑ لے گی لیکن بائنگ مومینٹم پکڑے گی پرائس لیکن بائنگ کب آئے گی پرائس بائنگ آئے گی پرائس 13900 پہ یہ سمجھیں 3900 کے بعد پرائس جو ہے بائنگ پکڑ چکی ہوگی مومینٹم یہاں پہ مومینٹم پکڑے گی تغریبنٹ 3730 پہ مومینٹم پکڑے گی اور 3900 پہ مومینٹم پکڑ چکی ہوگی اس کے بعد پھر ہم ریٹریسمنٹ کا لے سکتے ہیں کینٹل فارمیشن دیکھ کے اچھا اسی کے ساتھ ہم آجاتے ہیں ڈی جی ٹھٹی نون ایز یو ایس ٹھٹی یو ایس ٹھٹی پہ ہمیں کیا سیچوشن دکھ رہی ہے یو ایس ٹھٹی پہ بھی ہمیں یہی سیم جو دیکھیں نیس ٹھٹیک کی سیچوشن چل لیا یو ایس ٹھٹی کی بھی تقریبان وہی سیچوشن آپ کو ملے گی تو اس طریقے سے آپ یو ایس ٹھٹی پہ بھی ایڈیاز مار کر سکتے ہیں یو ایس ٹھٹی نے بائنگ کا مومنٹم پکڑ چکی ہے صحیح ہے لیکن پروپر ایک بائنگ کا مومنٹم میں آنے والی ہے ابھی آئی نہیں ہے پروپر بائنگ کا مومنٹم اس کا جو بن رہا ہے یو ایس ٹھٹی کا وہ بن رہا ہے ٹھٹی فور تھاؤزن وان ایٹی فائف کا بائنگ مومنٹم کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ریٹریسمنٹ کا ویٹ کریں گے ٹھٹی تھری تھری سکس ایٹ فور پہ جب پرائس آئی گی تو وہاں سے پھر ہم بائنگ لے سکتے ہیں تو یہ اچھا ہمیں ریٹریسمنٹ پہ کیونکہ بائنگ بھی کبھی بھی ٹاپ سے نہیں لے ہیں اور سیل بھی کبھی باٹم سے نہیں لے ہیں بی ایس کا ایک ریٹریسمنٹ ایریا مارک کریں جو ٹیکنیکل ایریا بن رہا ہو اس سے آپ کریں گے تو آپ ہمیشہ پروفٹ مائیں گے پھر ہم آ جاتے ہیں بیٹکوائن پہ بیٹکوائن بہت والیٹائل چل رہا ہے بیٹکوائن جو ہے وہ لوگوں کو اس وقت جو بھی لوگ ہیں بیٹکوائن میں زیادہ بڑی ہولڈنگ نہ کریں بیٹکوائن میں کریش آنے کی بہت نیوز ہیں بہت فنڈمنٹل جیسی کہ بیٹکوائن میں بہت بڑا کریش آنے والا ہے تو جتنے بیٹکوائن کے انویسٹرز ہیں سب سر پکڑ کے بیڑی ہیں گے ابھی بیٹکوائن تھوڑا بائنگ تھوڑا سیلنگ تھوڑا بائنگ تھوڑا سیلنگ دے رہا ہے دیکھیں آپ یہاں پہ اس کینڈل پہ آپ دیکھیں گے چون کی بیٹکوائن کس طریقے سے گھنٹے میں اوپر گیا اور اگلے ہی گھنٹے اس سے دبل نیچے بیٹکوائن آ گیا تو یہ جو سینیریو ہے بیٹکوائن کا بیٹکوائن پہ تھوڑا دور رہے ہیں تو بیٹکوائن میں لاؤس کر سکتے ہیں باقی بھی بہت سے پیرز ہوتے ہیں انہوں نے ٹریٹ کرنے ہیں اگر بیٹکوائن کے اب میں آپ کو فورکاست بتاتا ہوں تو بیٹکوائن کے جو ایریا ہے وہ ہے فورٹی ون تھاؤزن نائن سیونٹی کا یہ ایریا ہے بیٹکوائن کا یہ ایریا اگر بیٹکوائن بریک کر دیتا ہے تو بیٹکوائن اپنے بولیش مومینٹم پکڑے گا لیکن بولیش مومینٹم میں آئے گا کب پروپ پر جس پہ ہم پھر نئے ہائی کا ویٹ کریں گے بولیش مومینٹم میں بیٹکوائن آئے گا فورٹی فائف تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ کے بات پروپر بولیش مومینٹم میں آ جاگا بیٹکوائن ادر وائز جب تک ان ایریا اس کو بریک نہیں کہتا تو بیٹکوائن کا ہم بڑا کریش دیکھ رہے ہیں پرائیس مارکٹ میں اور بیٹکوائن کا بڑا کریش بہت بڑا کریش دکھنے والا ہے تقریباً جو مجھے بیس آر تک دکھ رہا ہے مارکٹ پروییکشن اٹھائیس آر تک بھی دکھا رہی ہے اچھا تو یہ کچھ آج کی سینیریوز تھے اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اور جو آپ کو پوائنٹس بتانے وہ پوائنٹس بتاتے ہیں صحیح ہے تو آج آپ کو میں نے یہ چیزیں بتا دی ہیں مارکٹ میں کس کس طریقے سے کیا کیا موب آ سکتے ہیں گولڈ، بیٹکوائن، وائٹ، ڈاؤن جوز، نیس ڈیگ صحیح ہے ان سارے پیئرز کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دی ہے جو میجرز پیئرز ہیں جو کہ وہ اچھے مووز دیتے ہیں جن کے میں آپ کو دونوں پروپر ٹرنڈ سے بتا دی ہے سیچویشن ہی بتا دی کیا کیا سیچویشن ہوں گی اچھا آپ کو کچھ نئے چیزیں میں نے اسے بتا ہی مووینٹ مووینٹم کا پگڑتا ہے اور پروپر گولیشن کس طریقے سے آتی ہے میں نے چارٹ پر اس میں دکھایا ہے وہ آپ لوگوں دیکھ لئے گا اس کے علاوہ جو مین چیز ہے اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو کسی بھی چیز میں صحیح ہے تو کال میں نہیں اٹھا پاؤں گا کیونکہ کالیں اتنی زیادہ آ رہی ہیں کالیں اتنی زیادہ آ رہی ہیں آپ کو نہیں بتا سکتا جس ٹائم نمبر پر کال آتی ہے اسی ٹائم موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بات کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی بہت شورٹ ریزن کر کے بتا دیئے گا صحیح اور بیسے میں سوچا تھا سیٹری سنڈے کو جو ہے پروپر کورنگ ٹائم رکھا جائے لیکن آپ لوگ کو مارکٹ میں تھوڑا بر مستہ مسئل آ رہا ہو تو آپ لوگ کر سکتے لیکن اس طریقہ پہلے میسیج کریے گا اس کے بعد پر کال کریے گا اور اپنے اور بلکہ ناوہ میں جتنے بی لوگوں ان سب کا خیال رکھیں کوئی مسئلہ آ رہا ہو ٹریڈنگ کے لیے وان سٹوپ سلوشن لے کے آ رہے ہیں ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ کے لیے آپ لوگ کے لیے تنی محنت کر رہے ہیں تو بس پریشانی ہو اپنے اپنے دنوں میں جتنے بھی لوگوں کا خیال رکھیں فیوہ اللہ اللہ حافظ ٹیک کر رکھا